یہ انیسنی صدی کی فن تعمیر کا ایک منفرد شاکار ہے آج یہ شاکار لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو سے متعارف و مزید کر آیا جائے گا موزن سناظرین شو کا پہلا قصہ ریاست باورپور کے تحضیم و طور پر ثقافتی، سماجی اور علم فرن کے تاریخ کی ایک چلت جبکہ دوسرا قصہ لائٹ اینڈ ایفیکشن کو نوشتہ ملک ہے یہ دنس کا ایک شو ہے جس میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور پروڈیکٹرز کی مدد سے عمالت پر 3D ایفیکش کے ذریعے ایک خاص کہانی کی اتحسی کی جائے علم، تحضیبی، ثقافتی اور روحانی روایات کے طرح میں ایک تابلک کردار ادا کر رہی ہے یہ دلکش مناظر ایکسٹیریر بیڈ اپ ایفیکٹس کی ہیں جو کہ نور محل کی تاریخ، علم و فرنور، حکمت و ارخان کی شاندار روایات کے دنی یہ دلکش مناظر سپوٹ لائٹ ایفیکٹ کی مدد سے ہمارے نور محل کو نور اینڈ بنا رہی ہے محل کی دیواروں کو چمکاتے اور ہمارے دلوں کو سہلاتے ہوئے یہ فائر فرائے ایفیکٹس کے نام سے جانے جاتے ہیں جو کچھولستان سے پہنچنے والی ری اور بڑے شہدوں سے آنے والے تمدد کو اپنے اندر سنوئے ہوئے ہیں موجودہ دور سے دور ماضی میں جانے کی اپلاسی ٹائم موشین سے کی جارے ہیں جو ہمیں تاریخ کے چھلکوں میں لے جانے میں مدد فرہم کرے گی اپنے دروازوں پر پیچ گلیوں پرانی آبادیوں اور نیچی بولیوں کے ساتھ اپنے سہراؤں نخلستانوں اونکوں اور دربوں کے ساتھ اپنے محلوں تبرستانوں اور مدرسوں کے ساتھ اپنی خانکاہوں چھوکوں اور چھلکوں کے ساتھ ساتھ اس شہر میں بہت خانکاہوں چھوکوں اور باہر سے جلید ہمارا بہادر کو پاکستان کی سینے میں دل کی بہت کرتا ہے عباسی خاندان کے تمام حکمرانوں کی تصاویر بما دور امت محمد محل کی امارت پر اپنی بھاک بٹھار ہوئی اس شہر کے دروازے دل کی طرح سب کے لیے کھلے ہوتا ہے اس شہر نے سب کے گلے میں آت کھانے نواب اف بہادر کو آلِ عباس سے ابو صفوہ ابن محمد میں سات سو پچاس سلی لیسوی میں عباسی خلافت کی بنیاد بغداد میں قائم کی بغداد کے پارا پارا ہونے کے بعد عباسی خاندان کو مصد آنا سلطان احمد دوئے میں مصد چھوڑ کر سندھ میں سکونت اختیار ہوئی سلطان احمد دوئے میں مصد آنا سلطان احمد دوئے میں مصد آنا ریاست بہابلکور کے آبی نظام کی نمائندگی بیراج سے کی جا رہی ہے جو کہ نواب امیر صادق محمد خان باسی پنجن کے دور حکومت میں تعمیر کیے گئے ہیڈ سلمان کی ہیڈ اسلام اور ہیڈ پنجن کو زہر کرتا ہے آبی نظام سے آنے والی خوشحالی اور نظام زراعت کو محل پر کپاس کی قصل سے ظاہر کیا جا رہا ہے جو ایک مستحقن اور بضبوط معیشت کی رمازی ہے یہاں پر یہ بات کی قابل زند ہے نواب اف بہابلکور نے صوفی شایر حضرت فوجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کو توفے کے طور پر ایک پہری جہاز دیا جو اس دور میں لوگوں کی آمد و رفت کا موثر ذریعہ تھا جسے ایک سیند تاس محایدے کے بعد انڈس کوئین کا نام لیا گیا ایک سو پچاس میل لنبی بشائیگی ریل بے لائن آج بھی انڈس ویلی سٹیٹ ریل بیس میں ایک سنگلی کی حیثیت بہابلکور کے تعلیمی اور تربی اداروں کی نمائندگی انسٹیوشنل لوگوں کے ساتھ عمارت پر عربی زبان کے لفظ اکراہ سے کی جا رہی ہے اس طور کے تربی اور تعلیمی ادارے آج بھی اپنا ایک منفرد مقام اور شناح مرکز علم و آگاہی فضیلت اور کرامت کا گہوارہ حکمت و معرفت کا سچشمہ یہ ہے ہمارا بہابلکور انیس سو اکیس میں نور محل کے پہلوں میں تعمیر کی گئی شاندار مسجد اسلامی فن تعمیر کا ایک منفرد شاکتہ ہے انیس سو سنتالیس میں قیام پاکستان اور محل کی عمارت پر بنتے پاکستان کے سب سلیلالی پرچوں سے دکھایا جا رہا ہے مسلمان نے ہند کی پاکستان میں ہجرت کو عمارت پر بنتے خاکوں سے رمائے کیا جا رہا ہے تاریخ کے آئینے میں جھانتنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی ہجرت مسلمان نے برے سغیر کی لازوال قربانوں سے خبار ہوتا ہے مسلمان سفر نکال پاکستان کے ساتھ غیر مشروط الہاق پاکستان اور ریاست وحابلپور کے پرچم کے ملنے کے عمل سے دکھایا جا رہا ہے نواب آف وحابلپور کے پاکستان سے الہاق کے بعد انہیں موسی نے پاکستان کا لکھ دیا گیا پاکستان کے لئے نواب صادق محمد خان اباسی تنجم کی بیروس اور غیر متزلزل حمایت اور مدد کو سونے کے سکھوں سے دکھایا جا رہا ہے اس دور میں نواب آف وحابلپور کی پاکستان سے محبت اور دقیدر روز روشن کی مانت آیا ہے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو نواب صادق کی طرف سے فراغن کی گئے چکوٹا پلین اور رولز رائس ان کی مدد سے عاشقار کیا جا رہا ہے جو کہ اس بات کی نمازی ہے کہ نواب آف وحابلپور ایک روشن اور مضبوط پاکستان کے امید ہے علاقہی نقشونگار کو بلیو پوٹری اور ریجنل پیٹرن سے نمائیہ کیا جا رہا ہے عرصہ دراز سے بہابلپور کا شمار ثقافتی طور پر بے پناہ دولت سے مالا مال ریاستوں میں ہوتا رہا ہے جس سے اس دور میں بسنے والے لوگوں کا رہن سہن، تیزیب و تمتو، موشرتی اور سماجی رواداریاں آیا ہیں ثقافتی فنِ اوزا گری میں آج بھی بہابلپور کو ملکہ کمال حاصل ہے ربائتی فارسی فنِ اوزا گری کو مغل بادشاہوں کے توسط سے اس خطے میں مطارف کر آیا گیا موسیقا 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 نور محل ماضی کی طرح اس خلق میں اپنی اقلیدی حیثیت قائم رہنا ہے یہ آج بھی مختلف تقاریت کے لئے سندیدہ ترین مقام ہے اہدہ سوان کی نگاہتوں میں پیسی ہے وہ وقت دور نہیں ہو جب نور محل اس قدر میں سیاہوں کے لئے اہم ترین جگہ کے طور پر جانا جائے اور دنیا گھر میں پاکستان کی شماعت کا آئیس ہوئی شہری دیدائی براغ ملو 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 موسیقا 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 موسیقی 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 مجھے ہیں مجھے ہیں